بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو اس وقت اگست کی تیرہ تاریخ ہے اور کپاس کی فصل کے اندر اس وقت کون کون سے مسئلے مسائل چل رہے ہیں یا ہمارے جو کپاس کے کاشکار ہیں انہیں اپنی کپاس کی فصل آگے کس طریقے سے چلانی چاہیے اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب ان کے چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں فصلوں کے مطالق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بھروقت مل سکیں کاشکار اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ کپاس کی فصل کے اندر نظر آ رہا ہے اکثر کہتوں کے اندر وہ یہ ہے کہ ہماری فصلیں جو ہیں وہ رکی ہوئی نظر آ رہی ہیں اگر آپ کی فصل رک گئی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے فصل جو ہے ہماری کپاس کی وہ چل نہیں رہی پودہ رکا ہوئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو پر مائکر نیوٹرنٹ کا سپریہ کروا دیں اس کے بارے میں ہم نے الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے انہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائکر نیوٹرنٹ کا جو سپریہ ہوتا ہے وہ چار پانچ چیزوں کو ملا کے بنایا جاتا ہے یعنی جس کے اندر آپ یوریا دو کلو گرام فی اکڑ استعمال کرتے ہیں پوٹاشیم نائٹریٹ دو سو گرام فی اکڑ استعمال کرتے ہیں میگنیشیم تین سو گرام بوری کے سر جو ہے تین سو گرام اور زنگ سلفیڈ جو ہے وہ دھائی سو گرام ان پانچوں چیزوں کو ملا کے الگ الگ آپ نے گھول تیار کرنے اور ٹینکی کے اندر مکس کر کے آپ نے ان کا سپریہ کروا دینا ہے ایک اکڑ کے اوپر آٹھ دن کے وقت سے دوبارہ سپریہ کر رہیں کم از کم دو سے تین سپریہ اگر آپ کروا دیتے ہیں تو آپ کو کپاس کی فصل جو ہے وہ چلتی ہوئی نظر آتی ہے کاشو اس وقت جب آپ فصل کو چلا لیتے ہیں اور آپ کی فصل اگر آپ کا پودہ جو ہے وہ ایک فٹ جو ہے ہائٹ کر لیتا ہے قد کر لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کم از کم بھی آٹھ سے دس منفی اکڑ پیداوار لے سکتے ہیں یعنی اس مائکر نیوٹرینٹ کا سپریہ کر کے آپ اپنی پودوں کی ہائٹ کو بڑھا سکتے ہیں قد کو بڑھا سکتے ہیں اور ساتھ میں آٹھ سے دس منفی اکڑ پیداوار بھی لے سکتے ہیں کاشو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر والے جو ٹینڈے ہوتے ہیں ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے جب آپ یہ مائکر نیوٹرینٹ کا سپریہ کرواتے ہیں تو جو ٹینڈے ہوتے ہیں اوپر والے جو پھل گوڑی آ رہی ہوتی ہے ٹینڈے ہوتے ہیں ان کا سائز بڑھ جاتا ہے سائز بڑھنے سے پیداوار آپ کی بڑھ رہی ہوتی ہے تو یہ تو ہو گیا مائکر نیوٹرینٹ کا سپریہ اس وقت دوسرا مسئلہ جو کپاس کے فصلوں کے اندر نظر آنا شروع ہو گیا ہے وہ ہے گلابی سنڈی گلابی سنڈی بھی اکثر کھیتوں کے اندر نظر آنا شروع ہو گئی ہے ہمارا کاشکار اگر اس گلابی سنڈی کو اس وقت کنٹرول نہیں کرتا تو وہ اپنی آٹھ سے دس منفی اکڑ پیداوار جو آخر والی ہے وہ ضائع کر لیتا ہے اور اکثر جو ہے ہر سال ہمارے کاشکار بھی جو ہیں وہ آٹھ سے دس منفی اکڑ پیداوار اس گلابی سنڈی کے وجہ سے ضائع کر دی رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ سپریہ کرواتے ہیں گلابی سنڈی کا سپریہ آپ نے ایسا نہیں کرنا مارکٹ میں بہت سے سپریہ مل رہے ہوتے ہیں جب آپ سپریہ کرواتے ہیں سٹریس آ جاتا ہے ہماری فصل کے اوپر ایک دم آپ کو کپاس ساری کے ساری ختم ہوتے ہوئے نظر آتی ہے تو آپ نے ایسا سپریہ کروانا ہے جس سے سٹریس نہ آئے یعنی دباؤ پودوں پر کم سے کم ہو اور گلابی سنڈی ختم ہو رہی ہو اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں گیما سے ہلو ترین زہر آپ کو مارکٹ سے ملتا ہے اس کا آپ سپریہ کروائیں سو میل لٹر فی اکڑ کے حساب سے اگر آپ سو لٹر پانی کے اندر حل کر کے اس کا سپریہ کروا دیتے ہیں اور ٹھیک پانچ سات دن کے بعد پانچ سے چھے دن کے بعد آپ دوبارہ سپریہ کروا دیتے ہیں تو آپ گلابی سنڈی کو مینج کر لیتے ہیں یاد رکھیں گلابی سنڈی کو بالکل مکمل طور پر تو ختم نہیں کر سکتے ہم لیکن یہ ہے کہ دو سے تین گیما سے ہلو ترین کا سپریہ کروا کے ہم اس گلابی سنڈی کی تعداد کو اپنے کھیت کے اندر کم کر سکتے ہیں اور جتنی پیداوار لے لیں گے وہ ہمارا فائدہ ہی ہے گیما سے ہلو ترین کے علاوہ آپ سپنٹو رام جو زہر ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ اس کی تھوڑی سی قیمت زیادہ ہوتی ہے اس کے بھی ریزلٹ بہت اچھے آ رہے ہوتے ہیں تو دو سپریہ آپ گیما سے ہلو ترین کے کر لیں اور تیسہ سپریہ اگر آپ سپنٹو رام کر لیتے ہیں تو آپ اس گلابی سنڈی کو کافی حد تک اپنے کھیتوں کے اندر مینج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آٹھ سے دس من جو آپ کی پیداوار جو آپ مایکر نیوٹرن کا سپریہ کروا کے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اسے آپ یقین نہیں بنا لیں گے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارشوں کے بعد ایک دم سے سفید مکھی نے بھی بہت زیادہ عملہ شروع کر دیا ہے سفید مکھی بھی زیادہ ہو گئی ہے سفید مکھی کے انڈے بچے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اور سبز تیلہ بھی کھیتوں کے اندر بہت زیادہ نظر آ رہا ہے تو تینوں چیزوں کا علاج کرنے کے لیے آپ کو چاہیئے کہ آپ فلونی کا میڈ زہر کا استعمال کریں ویسے وہ مارکٹ میں بہت سے زیادہ مل رہا ہوں گے لیکن فلونی کا میڈ ایک ایسا زہر ہے جو فصل کے اوپر سٹریس نہیں دیتا دباؤ نہیں دیتا یعنی آپ اگر اس کو اوپر سپریہ کرواتے ہیں فلونی کا میڈ کا تو کل کو بھی آپ کو کھیت ایسا ہی نظر آئے گا جیسا کہ آج نظر آ رہا ہے یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے ہمارے جو دوست ہیں یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ مفید کیڑے بھی نہیں مرتے فلونی کا میڈ کا سپریہ کرنے سے جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ کو دوسرا سپریہ کرتے ہیں جیسا کہ ڈائی فین تھوران ہمارے جو زہر ہے وہ بھی ہمارے کارس کار بھائی استعمال کر رہے ہوتے ہیں سستہ ضرور پڑتا ہے لیکن اس سے پھر آپ کی کپاس کی فصل بھی آٹھ دس پندرہ دن کے اندر اڑتی ہوئی نظر آتی ہے ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو ہم نے اپنی کپاس کی فصل کو ختم نہیں کرنا یہی وقت ہے اس کی پیداوار کے بڑھانے کا پہلے تو بارشوں کی وجہ سے فصل خراب ہوئی اس سے پہلے گرمی کی شدت کی وجہ سے فصل خراب ہوئی اب موسم بھی ٹھیک ہو گیا بارشیں بھی نہیں ہو رہی اب جو فروٹنگ آئے گی جتنا یہ قد بڑھائے گی جتنا پھل گوڈی آئے گی وہ سارے کے ساری ہماری پیداوار میں کنورٹ ہوگی تو ہم نے کبھی بھی ایسا سخت سپریہ نہیں کرنے جس کی وجہ سے ہماری فصل جو ہے وہ ختم ہوتی بھی نظر آئے تو فلونی کا میڈ کا سپریہ کریں اس سے سبس تیلا اور سوید مکھی آپ ہی ختم ہو جائے گی سوید مکھی کے انڈے بچوں کو ماننے کے لیے بیپرو فیزن جو زہر ملتا ہے پورڈر فارم میں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں فلونی کا میڈ آپ اسی گرام فی اکڑ کے ساب سے استعمال کریں گے اور بیپرو فیزن جو زہر ہے وہ آپ چھے سو گرام فی اکڑ کے ساب سے استعمال کریں گے سو لیٹر پانی کے اندر حل کر کے کپاس کے اوپر سپریہ کروا دیں تو سوید مکھی کا پریشر جو آپ کی فصل کے اندر وہ ختم ہو جائے گا کاش کبھی اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ جو نظر آ رہا ہے کپاس کے کھیتوں کے اندر یہ بھی بارشوں کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ نظر آنا شروع ہو گیا وہ ہے فیوزیریم ویلٹ کا مسئلہ یعنی پودے جو ہیں آپ کے مرجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پودے آپ کو مرجھائے ہوئے نظر آئیں گے ایک دم سے پورا کا پورا پودا جو ہے اس کے پتے نیچے کی طرف لٹک جاتے ہیں اور پودا جو ہے مرجھا جاتا ہے فصل آپ کی ختم ہو رہی ہے کاشویس کے اندر آپ کو کھیت کے اندر پتے آپ کو پیلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں جامنی رنگ کے لال رنگ کے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو یہ فیوزیریم ویلٹ کی بیماری ہے اس سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے تھا کہ بارشوں کے بعد آپ دو سے تین دن بعد دوبارہ سے پانی لگا دیتے جو ہمارے کاشکار بھائی بارشوں کے بعد دو سے تین دن کے بعد فوراں تازہ پانی لگا دیتے ہیں نہر کا یا ٹویویل کا تو ان کی فصل کے اندر ایسا مسئلہ نہیں آتا آپ کو اب چاہیے کہ جتنی جلدی آپ پانی لگا دیں ساتھ میں تین کلوگرام سلفر فلڈ کریں تین کلوگرام سلفر فلڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے فنجی سائیڈ استعمال کرنا ہے تھائیوفینیٹ میتھائل تھائیوفینیٹ میتھائل ایک کلوگرام فی اکڑ استعمال کرنا ہے سلفر آپ نے تین کلوگرام فی اکڑ استعمال کرنا ہے ان دونوں کو مکس کر کے آپ نے یہ فلڈ کر دینا ہے اور سپریے آپ نے کروانا ہے فوسی ٹائل ایلومینیم کا دو سپچاس گرام فی اکڑ کے ساتھ سے ساتھ میں اگر آپ یہ دو کام کر لیتے ہیں یعنی سلفر اور تھائیوفینیٹ فلڈ کر دیتے ہیں فوسی ٹیل ایلومینیم کا سپریے کروا دیتے ہیں تو یہ مرجانے والی بیماری آپ کھیتوں کے اندر نہیں آئے گی اور اگر آ چکی ہے تو آپ وہ ختم ہوتے بھی نظر آئے گی اور اگر آپ اس کا کنٹول نہیں کرتے تو آپ کو کچھ دن کے اندر آپ کپاس کا کھیت بھی ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتے ہیں کاشو اس کے علاوہ بارشوں کے بعد جو ہے گھاس ہمارے کھیتوں کے اندر بہت زیادہ نظر آ رہا ہے کپاس کے کھیتوں کے اندر سوان کی ساوری وغیرہ جب وہ کافی زیادہ نظر آ رہی ہے بعض کھیتوں کے اندر سو کپاس کے پودوں کے برابر گاس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کاشو اس کو کنٹول کرنے کے لیے آپ کیزیلوفوب زہر استعمال کر سکتے ہیں جو کہ کام کے نام سے عام طور مارکٹیں مل رہا ہوتے ہیں یہ آپ پانچ سو میل لیٹر فی اکڑ کے حساب سے اگر استعمال کریں گے یعنی ہاتھ والی ٹینکی کے اگر بات کی جائے تو ایک سو بیس سے ایک سو تیس میل لیٹر فی ٹینکی ڈال کے بیس لیٹر کی ٹینکی میں ڈال کے اگر آپ اس کا سپرے کروا دیتے ہیں کپاس کی فصل کے اوپر کوشش کریں کہ کپاس کے پودوں پر کم گرے سپرے زیادہ سپرے جو ہے وہ گاس کے اوپر درمیان میں گرے تو اس سے آپ گھاس جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا گاس نیچے رہ جائے گا کنٹرول ہو جائے گا اور آپ کی فصل جو ہے وہ بہتر ہو جائے کاش کرو اس وقت جو ہے عام طور پہ کوئی دوسری کھا دیں ڈی اے پی نیٹرو فاس یا پوٹاش وغیرہ تو ریکمینڈ نہیں کی جاتی اس وقت آپ یوریا کھا جو ہے وہ اپنے کھیتوں کے اندر ڈالتے رہیں ہر پانی کے ساتھ آپ بارہ پندرہ کلو یوریا کھا جو ہے وہ اپنے کھیتوں کو دیتے رہیں تو اس سے کیا ہوا کہ جو ٹینڈہ ہے اس کا سائز بھی بڑا ہو جائے گا آپ کا جو پودہ ہے وہ گروت بھی کرے گا اور اس کی فروٹنگ کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہوگا تو کاش کرو امید ہے کہ ان تمام سی فارشات کو پر عمل کر کے آپ کپاس کی فصل سے زیادہ سے زیادہ پیداوار لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ